آج ہی ہم نے بریٹ کے گلاب جامن تیار کیے ہیں بہت زبردست قسم کی کسنا تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کیے ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی تبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملے تو چلی آئیے بریٹ کے گلاب جامن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش خرم ہوں گے آج کی ریسپی ہے بہت میٹھی میٹھی سی ریسپی ہے اور وہ ہے گلاب جامن کی جو کہ میں بریٹ سے بناوں گی تو اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کروں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک بٹن میں لے لیا ہے ایک کپ چینی کا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی ہم اس کی کریں گے چاشنی تیار اور فلیم کو آن کر لیا ہے ہم نے تو اس کو ہم نے چمچ گھوماتے رہنا ہے جب تک کہ یہ چینی جو ہے ہماری ملٹ نہیں ہو جاتی چینی جو ہے دیکھیں الحمدللہ ہماری ملٹ ہوگی ہے اب ہم اس میں ببلز آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گی اس میں کیا شامل کرنا ہے ہم نے جی چاشنی تو ہماری ہو رہی ہے تیار تو ہم نے جو بریٹ لی ہیں اس کے ہم سلائسز کے جو سخت کنارے ہیں یہ ہم کٹ لیتے ہیں تو میں آپ سے ملتی ہوں پھر کٹ کر اچھا جی یہ دیکھیں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی ٹاٹری یہاں آپ ڈیمو بھی نچوڑ سکتے ہیں اس میں اور یہ اس لیے ہے تاکہ جو ہماری کرسٹل نہ بنے ہماری چاشنی میں تو یہ دیکھیں میں نے ایک اسے ڈیرڈ چھٹکی جو ہے نا وہ میں اس میں ڈال دی ہے ٹاٹری کی اب یہ تھوڑا سا پکتا ہے تو میں اس کا فلیم آن آف کر دوں گی اچھا جی دیکھیں تمام죠 جو ہے یہ دیکھیں میں نے اس ترعہ کاٹ لی ہیں اور یہ اس کو میں نے ایک باؤل میں ڈالا ہے اور میں اس کے اس excitement چھوٹے 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 سے ٹکڑے کر لیتی ہوں وہ دیکھیں آپ اس کو исторی میں ڈال کر بھی اس کا جو ہے وہ ٹکڑے کر سکتے ہیں اس کو پیپ سکتے ہیں میری اس ترعہ کا تاکڑی لی ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا ڈال کرنا اس کی đوو砸 ملائم کیا ہے اور یہاں پر ملائم کیا ہے اور یہاں پر ملائم کیا ہے یہاں پر ملائم کیا ہے c&o's Elle وہ دوڑے ہوگا ہے لیکن دے گھنے میں جائے جانتے ہیں دوڑ نے کوئی ملائم میری جو جائے گا جائے گھنے اچھا گھنے گھے گھوم گھنے والے والی میں نے گھی ہرجو گھنے کے لئے جائے گھنے کیا جتنی آپ نے سائز رکھنا ہے گلاب جامنز کا تو آپ نے اس کو بہت ہی اچھا سا راؤنڈ میں کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کا جو ہے وہ گلاب جامن بنانا ہے اور جو ہے وہ گلاب جامن بنانے چاہیے آپ کی بیچ میں بڑھنا آپ کا گلاب جامن جو ہے وہ پھٹ جائے گا ٹھیک ہے بلکل گول آپ نے اس طرح کر کر کے ایسے کر کر کے آپ نے بلکل اس کو گول شیپ میں جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے گلاب جامن جو ہے وہ تیار کر رہنا ہے بلکل کہیں بھی کریک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں رکھ رہی ہوں اس طرح اور ایک سائز کے جو ہے وہ گلاب جامن آپ بنا لیں اور جتنے سائز میں آپ نے بنا لیں آپ وہ بنا لیں یہ دیکھیں بس آپ کا کریک نہیں ہونا چاہیے کہیں خوبصورت سے بولز بنا لیں چھوٹی چھوٹی سی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ میں تمام بنا لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں تمام بولز جو ہے نا وہ میں نے بنا لی ہے اور یہاں پر میں نے گھی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ آپ کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ بھوتی لو فلیم پر ایک دفع پورا گرم کر کے آپ نے اس کو برکل لو فلیم پر کر لینا ہے اور گلاب جامن کو ایک ایک کر کے ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور کچھ دیر نہ اس کو چھوڑنا چھیڑنا نہیں ہے آپ نے کر کے ڈالنے اور پھر جتنا آپ کو اس کا کلر جو ہے وہ پسند ہے نا اس حساب سے نا آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹ پسند ہے تو لائٹ کر لیں ڈارک پسند ہے تو آپ نے ڈارک کرنا ہے چاشنی ہماری ریڈی ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی تو ہم نے گرم گرم ہی نکال کر جو ہے وہ چاشنی میں ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن الحمدللہ یہ دیکھیں ہلکے سے پھول پھول سے گئے ہیں اوپر آگئے ہیں اور آپ نے ان کو زیادہ دیر ایک جگہ پر رہنے نہیں لینا برنا ایک جگہ سے ڈارک ہو جائے گا کلر اور کسی جگہ سے کم ہو جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے اوپر سے ایسے اسے کر کے گھوماتے رہنا ہے اس طرح کر کے اور برکل لو فلیم پر آپ نے کرنا ہے ڈارک پر یا میڈیم پر نہیں کرنا ورنہ جو ہے گلاب جامن اندر سے جو ہے وہ کچھے رہیں گے اور باہر سے جو ہے وہ آپ کے پاک جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے لو فلیم پر اس طرح کرتے رہنا ہے ان کو دھماتے رہنا ہے اس طرح 6 سے 7 منٹ لگیں گے آپ کو بہرکل لو فلیم پر اس طرح کرتے ہوئے ماشاءاللہ گلاب جامن ہمارے دیکھیں پھول گئے ہیں دیکھیں ہمارے گلاب جامن اس کا کلر جو دیکھیں اس طرح کا ہو گیا ہے لیکن میں تھوڑا سا اور ڈارک کروں گی اس کو کیونکہ مجھے تھوڑا سا اور ڈارک کرنا ہے اس کو اور اس کو ساتھ ہی میں گرم گرم جو ہے نا اس کو چاشنی میں نکال دوں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کلر جو ہے اس کا یہ ہو گیا اب میں یہاں پر فلیم جو ہے وہ آف کر دیتی ہوں اور اس کو نکال لیتی ہوں اور اس کو گرم گرم چاشنی میں جو ہے میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں ڈال دیا ہے اس کو میں ایسے ایسے ٹکے رکھوں گے اس کو ہلاؤں گی اس کو اچھا سا ہلا دیں گے اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا جو ہے نا اس کو میں ڈوبوک رکھوں گے اس میں ہمارے بریٹ کے گلاغ جہاں بہت تیار ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں میں نے چکھا اس کو میں نکھایا ہے اور یہ دیکھیں کس قدر سوفٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کس قدر سوفٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست بنے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں اور اس کے علاوہ مجھے فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ